جلدی کورو شباز میاں شباز میاں میری درانتی کلاڑی کسی کو تیار کیا ہے بھی کسی بیل جا تیار کیا نہیں تیار کیا جلدی کورو میں نے اپنے خیطہ میں کام کرنا ہے یہ کام آپ نے اچھا شروع کر دیا جدی پوچھتے ہیں ابھی تو آپ اچھے اور خوصدورت لگ رہے ہیں اپنے لوار والے کام ہیں دیکھو نا آپ اپنے یہ بائی ہیں نواشری ابھی اس کو زکاو دے ٹھیک ہے یہ جب سیکھ جائے گا تو آپ کے ساتھ یہ آپ کام کے اس کو بڑھا لیں اچھا خاصہ آپ کام کر رہے ہیں دیکھو نا پی خون پسینے کی گموئی کورویا میں اپنے خوصدورت کار رہا ہوں چلو جلدی کرو نا میری کولاری کسی بیل جا میں نے آپ کو جو دیا تھا وہ تیار کر کے مجھے جلدی دیں شباز میاں جلدی کر کے دیں میں نے اپنے خیط میں جا کر کام کرنا ہے جی شباز میری بھائی یہ کام تیار ہوا یا نہیں تیار ہوا یہ مولانہ صاحب بیٹھے ہوئے دیکھو انہیں ان کا کسی بیلچا مانگ رہے ہیں درانتیاں یہ جو کام ہیں انہوں نے آپ کو دیا تھا تیار کیا یا نہیں تیار کیا ادھر تو میں بھی ساتھ آپ کی حلب کرتا ہوں ابھی یہ لوگا کوٹ کوٹ کر بڑا میں بھی تھک جاتا ہوں کیا کرنی مجبوری جو بن گئی ہے خان صاحب تو ہمیں پیجھے چھوڑتا ہے نہیں ہے ابھی باپ داتے والا کام آپ نے جدی پوچھتی پرانا لوئے والا کام آپ نے بٹھی بنا کر شروع کر دیا ہے بھائی چلو ٹھیک ہے یہ اچھا ہوا ہاں آپ بھی بھی کر رہے ہیں میں بھی ساتھ آپ کی حلب کرنا ہوں ساتھ میں بھی تھوڑا تھوڑا کچھ سیکھ بھی جاؤں گا یہ کسی بیلچا درانتیاں یہ سب کچھ اس کا تیار کیا ہے تو ادھر مجھے دیں انہوں کو میں سیٹنگ کر کے مولانا سے کوئی پیسے لیتا ہوں چلو کچھ پیسے بنیں تو ابھی کام بنے گا دیاری شاہی لگے گی تو ابھی کام بنے گا ابھی جب سیزن آتا ہے تو ماری دیاری ٹھیک لگے گی اس میں کام میں مزد تو ہے لیکن تھکا آوٹ بھی ب ہوتا ہے یہ کام تو ہم نے چھوڑ دیا تھا لیکن پھر دوبارہ کام پہ آنا پڑ گیا ہے ذوار والے کام میں کہاں سے آتے ہیں ہاں آرے نواز بھائی نواز بھی بس تھوڑا سا کام رہ گیا مولانا کوئی پونٹ دس مئٹے تظہار کریں بس میں آپ کے کسی بیلچا آپ کی درانتیاں سب جو ایک کام جو اینے کو لادی میں یہ بس تجار کرنے والا ہوں یا ملانا اور بھائی چھیک اچھا ہوا کبھی ہم نے کاروبار اپنے شروع کر لیا ہے تو ابھی اس میں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا نا شرم تو محسوس ہوتی ہے لیکن چلو کچھ دن شرم محسوس ہوگی پھر جدی پوچھتی ہمارا لوار والا کام ہم جو ہے نا یہ کر رہے ہیں تو ہمارے لئے یہ سب سے بہتر کام ہے لوگ کوٹیں گے تو اس سے ہماری جو محنت ہوگی وہ خون پسینے کی کمائی تو ہوگی نا اس میں مزہ تو نہیں تھا حیث پاکستان کی پوری عوام کا ایک نیچلی طبقے سے لے کر اوپر تاک جدر جو ملتا تھا ایسے طرح ہم لپیٹ لپیٹ کر اندر اور ڈالتے رہے تھے لیکن مزہ نہیں تھا ابھی تو مزہ تو آرہا ہے نا تھکاورت ہوتی ہے کبھی یہ سونا ہے کہ یہ شباز شریف خادمِ آلہ جی خادمِ آلہ کیا کرنے گا باہر بھاگیں پیانے دوستو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستو شیئر کریں یہ ایک فنی کھا کسی پرٹی ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تھینکس